ایک منطبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس ہے نا مجلس میں حضور علیہ السلام کہننے لگے اے صحابہ روزانہ مجھ سے مت ملو تھوڑا مسا گیاں دے کر ملو حضور نے کیا کہا اے صحابہ روزانہ مجھ سے مت ملو بلکہ تھوڑی دن کا گیاں دے کر مجھ سے ملو صحابہ کیا ہم تو ماننے والے تھے اس لئے کہ حضور نے کہا کہ بار بار ملتے ہیں تو عزت نہیں رہتی ہے تھوڑا تھوڑا چھوڑ کر ملو اس وجہ سے کہا جاتا ہے دوست بھی دوست سے کہتا ہے کہ بھائی روزانہ مت ملا کر اس سے عزت میں کمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے لوگ چھوڑ کر ملتے ہیں ایک ہمتے کے بعد دو ہمتے کے بعد اس لئے کہ جتنا زیادہ گیاں اور اپنی محبت بڑھیں گے الگاہ میرے مہبوب نے صحابہ کے نام سے کہا اے صحابہ تھوڑا سا بیس میں گیاں دے کر مجھ سے ملا کرو تو حضور علیہ السلام کی کہنے پر صحابہ کے نام زہر کی نماز پڑھے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر کو چلے گئے اصل کی نماز پڑھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کو چلے گئے مغرب کی نماز پڑھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اپنے گھر کو پہنچ گئے عشان کی نماز میرے محبوب نے پڑھائی اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ لکر فرمایا ابو بکر نظر نہیں آتا ابو بکر نظر نہیں آتا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ میرے محبوب کے خادم تھے نا تو میرے محبوب نے کہا مسئلہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سوال کیا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہے لگے میرے محبوب نے کہا کہ ابو بکر کو بلاؤ میرے محبوب نے کہا ابو بکر کو بلاؤ حضرت انس رضی اللہ عنہ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کو پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر تمہیں سرکانہ نے یاد کیا ہے تو میرے سرکار نے یاد کیا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی سنا اپنے پاؤں میں چپل بھی نہیں پہنا ویسے ہی دوڑے دوڑے میرے محبوب یہ قدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے سرکار غلام حاضر حکم کیجئے سرکار غلام حاضر حکم کیجئے تو میرے محبوب نے کہا اے ابو بکر تم نے اثر میں بھی مجھ سے نہیں ملا مغرب کی نماز میں بھی مغرب کی نماز کے بعد بھی تم نے مجھ سے بلاپات نہیں کی تو میں بے چین ہو کر انس کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں بلا گائے مجھ سے ملتے کیوں نہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سرکار آپ بھی نے کہا تھا سرکار آپ بھی نے کہا تھا کہ ذرا روک روک کر مل لیا کرنا ذرا گاب دے کر مل لیا کرنا اس لیے میں نے نہ زہر میں ملا نہ آسر میں ملا نہ مغرب میں ملا نہ عشان میں ملا آپ کے بلانے پر میں حاضر ہو گیا میں حاضر ہو گیا جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے محبوب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے ابو بکر میں نے دوسرے صحابہ سے کہا تھا کہ گاب دے کر مل ل焙 تم سے نہیں کہا تھا کہ چھوڑ چھوڑ کر مل ل焙 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے ابو بکر میں جب ہر نماز کے بعد نہیں دیگتا ہوں تو بے چیز ہو جاتا ہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر حضرت عبو بکر رسی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے اور میرے محبوب سے کہا سرکار مجھے معاف کر دی دی ہے سرکار مجھے معاف کر دی دی ہے یہاں رکھ کر ایک بات آپ کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کو دیکھوں توجہ کی ہر صحابی یہ چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کو دیکھوں غار سور کا صاحب بھی یہ چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کو دیکھوں حضرت عبو بکر رضی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کو دیکھوں تمام صحابے کرام چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو دیکھوں ارے صحابہ تو صحابہ ہم غلاموں کا حال یہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبوب میں میرے محبوب کی زیارت کر لو جنت کے تمام کی تمام بھورے یہ چاہتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ازمینِ مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے تمام مخلوقات یہ چاہتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے الغرز قصہ مقتدر یہاں تک کہ رب کائنات چاہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کو میں دیکھ لوں تمام کائنات یہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھوں لیکن مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں صدیق کو دیکھوں حضرتِ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھنا میرے محروم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تب ہی تو علماء کرام نے لکھا ہے تمام مخلوقات یہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھوں اور خود رب قدر یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھوں لیکن مصطفیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں صدیق کو دیکھوں